پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناسنگ رمی وہ لوگ جو ہمیشہ پاکستان کے دفاع اور دشمن کی اتھیاروں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی حقیقت جاننے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا تب ہمارے پیارے قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ اس ملک کو بنانے کے لیے بہت سے قربانیاں دی ہیں اور اب اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اور بھی قربانیاں دینی ہوں گی کیونکہ اس ملک کے ایسے بہت سے دشمن ہیں جو جوری طور پر پاکستان کے ہمدرد اور دوست نظر آتے ہیں مگر اندر سے کھوکلا کرنے کے لیے ازاروں چالے چلتے رہتے ہیں اس لیے ملک کا وجود قائم رکھنے کے لیے جان جان دینے کے جذبات کی ضرورت ہے وہاں ایسی ٹیکنالوجی کی اشت ضرورت ہے کہ ہم دشمن کے کسی چال کا مو توڑ جواب دے سکیں اس لیے آج کس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایسی چند ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ ٹیکنالوجیز قدر اعمیت کی حامل ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے پاس نہ ہوتیں تو پاکستان پر کب کا حملہ کر دیا گیا ہوتا اور پاکستان کا وجود دنیا سے مٹا دیا گیا ہوتا مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن باتثانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گرامی نمبر ون پاکستان کا تکبیر بمب موزز دوستوں تکبیر پاکستان کا بنا ہوا ایک سمارٹ بمب ہے یہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہے سب سے آگے والا حصہ کمپیوٹر کنٹرول گروپ سی سی جی کا علاقہ ہے جس میں ڈوائس لگی ہوتی ہے درمیان والے حصے میں دو سو پچاس کلو گرام کا برودی مواد ہوتا ہے جبکہ پچھلے حصے میں تکبیر سمارٹ بمب کے پروں کو کنٹرول کرنے کا نظام موجود ہوتا ہے اس بمب کے اوپر پر لگے ہوتے ہیں اس بمب کو لڑاکہ تیاروں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے لانچ ہونے کے فوری بارج اپنے پر کھول دیتا ہے پر کھولنے کے بعد یہ بمب تقریباً ایک سو کلی میٹر تک برواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی گائیڈ کرتے ہوئے اپنے حدف کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس بمب کو سمارٹ بمب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے حدف کی طرف بڑھتا ہے تو خود کو دشمن کے اینٹی ائرکرافٹ نظام سے دور رکھتے ہوئے خاموشی سے دشمن کے حساسوں کو سو فیصد درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یوں لڑاکہ تیارے کا پائلٹ دشمن کے علاقے میں داکل ہوئے بغیر دشمن کے حساسوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ تکبیر سمارٹ بمب کو سیٹلائٹ کی مدد سے بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے ناسنگ رامی پاکستان کے دفاع مست اتھیار کو خاص اہمیت حاصل ہے یہ دور جدید کا زبردست اور عام اتھیار مانا جاتا ہے پاکستان کس خطرناک اتھیار کو حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک دلچسپی لے رہے ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان اپنے دوست ممالک کو اس کی فروخت شروع کر دے گا ناسنگ رامی نمبر دو پاکستان کے پاس انٹی ریڈییشن میزائل ایم اے آر آئی ناسنگ رامی ایم اے آر آئی ایک نیا انٹی ریڈییشن میزائل ہے جو کہ دشمن کے ریڈاروں ریڈیفینس سسٹم میزائلوں کے ریڈاروں کو ریڈییشن لیروں کے فالو کرتے ہوئے جا کر ریڈار کو تباہ کر دیتا ہے اس میں الیکٹرونک اے سی ایم اور سیلف ڈیفینس سسٹم بھی موجود ہوتا ہے یہ میزائل جنگی جہازوں پر نصب کیا جا سکتا ہے جب وہ دشمن کی علاقے میں ہوں تو اس کے ساتھ ایک ایسا جہاز بھی ہوتا ہے جو سپیٹ مشن پر ہوتا ہے راستے میں آنے والے دشمن کے ریڈاروں اور اے ڈیفینس سسٹم کی بیٹرنوں سے بچنے کے لیے یہ میزائل فائر کیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی جاز دشمن کے ریڈار کی رینج میں آتا ہے تو جاز کے الیکٹرونک جاز کے پیلٹ کو وارنک دیتا ہے پیلٹ پھر انہی لیروں کو استعمال کرتا ہے جسے دشمن کا ریڈار ڈیڈیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اور پائلٹ اپنا میزائل فائر کر دیتا ہے یہ میزائل انہی ریڈییشن لیروں کو فالو کرتے ہوئے ریڈار کے سر پر پہنچ جاتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے اس میزائل کی رینج 60 سے ایک سو کلومیٹر تک ہے جس کی لمبائی 13 فیٹ ہے اور وزن 266 کلو گرام ہے پاکستان کو اپنے نئے جاز جیف سیونٹین تھنڈر کے لیے انٹی ریڈیشن اور سپیڈ میشن کے لیے ایسے ہی میزائل کی ضرورت تھی پاکستان پہلے ہی امریکی میزائل استعمال کرتا ہے پاکستان نے جون 2010 میں برازیل سے میزائلوں کا سہودہ کیا جس میں ایم اے ون میزائل بھی شامل تھا پاکستان نے 100 اے آر ون میزائل 160 ملین میں قریدے تھے جنہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے میراج اور جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں پر نصب کیا گیا ہے نازنگ رامی نمبر تھری پاکستان کا تیز تین مین پیڈ میزائل سسٹم نازنگ رامی ایک مین پیڈ انفرا ریڈ میزائل سسٹم جو فرانس کی ایک کمپنی ایم بی ڈی اے نے تیار کیا ہے اس پار کام 1974 میں شروع ہوا تھا مگر 1988 میں پہلی بار مارکیٹ میں آیا اس وقت اسے مسٹرل کہا جاتا تھا اس کا ورین اپگریڈز ایم ٹو نوے کی دہائی کے آخر میں بنا یہ ایک شارعہ آٹھ میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کے راکٹ کی رینج پانچ شارعہ پانچ سو کلمیٹر تک ہوتی ہے اسے وی ال ال اے ڈی ایم کہا جاتا ہے یہ بہت ہی ہائی سپیڈ میزائل ہے جو کہ مارک ٹو پوائنٹ سکس کی سپیڈ سے اپنے حدف کی طرف بڑھتا ہے اس کی قصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے بیری جازوں اور ہیلیکاپٹر بار بھی نصب کیا جا سکتا ہے ہیلیکاپٹر کے خلاب مسٹرل پن پوائنٹس مانا جاتا ہے اور ایک آدمی بھی اسے اپریٹ کر سکتا ہے مگر لوڈنگ ٹارگٹ پر نظر رکھنے کے لیے دو افراد اور بھی مجود ہوتے ہیں ناسنگ رامی اب تک اس کے لیے کہیں تو جربات کی شرعہ 96% رہی ہے جو کہ تسلی بکش ہے ناسنگ رامی اب تک بارہ ہزار سے زیادہ مزائل بنائے جا چکے ہیں پاکستان نے مسٹرل کو نوے کے آخر میں ایم ٹو بلاک اپنی نیوی میں شامل کیے تھے اور خریدے بھی تھے اس مزائل کو اپریٹ کرنے کے لیے ٹریننگ سروس ویپن سکول پاکستان کراچی میں چار ہفتوں میں دی جاتی ہے اور پاس ہونے والوں کو اپریٹ کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے پاکستان نیوی نے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس مزائل کے نمبر اپن کیے جائیں اس لیے ابھی تک پاکستان نیوی کے پاس ان کی تعداد ملوم نہیں کی جا سکی دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ائر فورس کے ائر ڈیفینس سکوارڈ بھی اسے استعمال کرتے ہیں مگر ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا 27 ستمبر 2010 کو اس کے تجربات کیے گئے تھے جو کہ کامیاب رہے ناسنگ رامی نمبر فور پاکستان میں بنائی جانے والی عبدوز اور اس کے جدید اتھیار دوستو پاک نیوی میں موجود نائنٹی بی فرانسیسی ساکتہ عبدوزیں پاکستان کے دفاع میں انتائی اہمیت کی حامل ہیں ڈیزل سے چلنے والی یہ عبدوزیں جدید علاستے آراستہ ہیں اور کسی بھی وقت دشمن پر کیر بن کر ٹوٹنے کو تیار رہتی ہیں جو دشمن کے بیری بیڑوں کو تلاش کرنے اور انہیں تباہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ڈیزل انجن کی بدولت یہ عبدوزیں سمندر میں انتائی کام شور پیدا کرتی ہیں جس کی مدد سے دشمن کے سنار سمندری ریڈاروں کی زد میں نہیں آتا جبکہ اس کا مقابلے میں نیوکلر پاور سے چلنے والی عبدوزوں کو سنار بہ آسانی ڈیڈیکٹ کر سکتا ہے ناسنگ رامی پاکستان کی یہ عبدوز بھی انتہائی خطرناک ہے اگر دشمن نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تو یہ عبدوز اسے کبھی بھی چھوڑے گی نہیں پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ناسنگ رامی یہ پاکستانی ٹیکنالوجیز کے بار میں ایران کن معلومات دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگبان